نوجود سنگھ سدھو کو پلواما حملے کے بعد پاکستان کی طرف داری کرنا مہنگا ثابت ہو رہا ہے نوجود سنگھ سدھو نے پلواما حملے کے بعد کہا تھا کہ میں بہت استبدو کی پلوامے میں اس طرح کا آتنگ کی حملہ ہوا لیکن کیا ہم کو پاکستان کو بلیم کرنا جروری ہے ہر بات میں نوجود سنگھ سدھو نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا آتنگواتیوں نے پاکستان میں ساجی شرح چاہیے ہو لیکن ہم کا پورے پاکستان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے وہاں کے لوگوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے ایک آتنگواتی گھٹنا کے لیے پورے دیش کو بلیم کرنا مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا کہاں کی اگل بندی ہے جائر سی بات ہے جب پلواما حملے کے بعد پورا دیش ایک سور میں آواز اٹھا رہا ہے بھارت سرکار سے کہہ رہا ہے کہ پلواما میں حملہ کرنے والوں کو قرارہ جواب تو آتنگواتیوں پر آخری پرہار کرو آتنگواتیوں کا سنگھار کرو اس کے باوجود نوجود سنگھ سدھو پاکستان کی طرف داری لینے سے نہیں چوکے جبکہ یہ بات سب کو پتا ہے کہ جائر سی محمد جس نے اس حملے کی سمجداری لیا اس کا سرگنا مولانا مسود اجھر پاکستان میں کھلے آم گھومتا ہے جائر سی محمد کا ہیڈ کوارٹر پی اوکے میں ہے جو پاکستان کے حصے میں کشمیر آتا ہے جس پر پاکستان کرتا ہے اس کے علاوہ وہی سرگنا مولانا مسود اجھر آتنگ کی حافظ سعید کے ساتھ کھلے آم گھومتا ہے جو کی ممبئی حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے اس کے علاوہ جب نوجود سنگھ سدھو خود پاکستان گئے تھے تو وہ گوپال چاولہ کے ساتھ انہوں نے فوٹو کیچھوائے تھے جو کی ایک خالستانی آتنگواتی ہے اور وہ نوجود سنگھ سدھو کے ساتھ عمران کھان کے شپت گرہن سماروں میں بھی موجود تھا اس کے علاوہ وہ وہاں کے جنرل باجوا سے بھی گلے ملے تھے جو کی پاکستان کے سینہ کے پرموکھ ہیں اس کے علاوہ نوجود سنگھ سدھو کے اس کمینٹ کے بعد ہی پورے دیش میں ایک سرمہ آج اٹھ رہی تھے اور ٹوٹر پر ٹوائنٹ کر رہا تھا کہ بائے کوٹ دا کپل شرما شو یعنی کہ ہم تب تک کپل شرما شو نہیں دیکھیں گے جب تک شو والے نوجود سنگھ سدھو کو ہٹا نہیں دیں گے اب سونی چینل نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ کپل شرما کو ہٹایا جائے گا سونی چینل نے کپل شرما شو کے پروڈک پروڈیوسرز کو صاف صاف بول دیا ہے کہ اگر نوجود سنگھ سدھو کے ساتھ وہ آپ شوٹنگ کریں گے تو وہ اپنے چینل پر اس شو کو نہیں دکھائیں گے اور ان کو وقت دے دیا ہے کہ آپ چاہے تو ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں اور جل سے جلد ریپلیس کریں اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو ریپلیسمنٹ ہوگی وہ ارچنب پورن سنگھ ہوں گی جو کہ انو ملک کو بھی انو نے ہی ریپلیس کیا تھا ابھی کچھ دنوں کے لئے یعنی ایک بات تو سادر نوجود سنگھ سدھو جو کی راجنی تھی اور ہی مانو رنجن میں ایک ساتھ اپنا ہاتھ آجماتے ہیں ان کی کپل شرما شو سے چھٹی ہو رہی ہے تو چلیے دوستو میں راہل جودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیو اور مرمانو رنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے نہیں ہے میرے ساتھ جائے شریرہ